ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ برگ گلاب ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کل لہمی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا مولانا محمد امان الجود والکرم وعلا علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک شخص کو یہ خبد سما گیا کہ حضور دنیا میں خوب سہرت مل جائے ہر طرف اس کا چرچہ ہو اس کا نام لوگوں کے دبانوں پر رہے اس نے بہت جتن کیے لمبے لمبے بار لکھے اونچھی ٹوپی لگائی ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تصویلی ٹیڑے میڑے سوٹے لیے اور ترے ترے کے روپ اس نے بدلے مگر اپنے مقصد میں اس کو کامیابی نہیں ملی ایک دن رات بھر اسی چکر میں وہ بستر پہ کروڑ بدلتا رہا جب سویرہ ہوا تو اٹھنے کے بعد وہ سیدھے اپنی عبادت گاہ میں پہنچا اور جس کی وہ پرستش کرتا تھا اس کے سر پر کھڑے ہوکے پیشاب کرنا شروع کر دیا جب دوسرے لوگ وہاں عبادت کے لیے پہنچے اور یہ قیفیت دیکھی تو کسی نے جوتا اٹھایا کسی نے لاتھی کسی نے ڈنڈا اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کا ہولیہ بگڑ گیا پورے دن شہر میں اسی کا چرچہ اسی کا ذکر اور ایک دبان پر اسی کا بیان تھا شام آئی تو کسی نے اس سے پوچھا یا تمہیں کیا شام سوار ہو گئی تم نے ایسا ذلیل کام کیوں کیا اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا نام ہو جائے تھوڑی سی مار تو پڑی جسمانی تکلیب تو برداشت کرنی پڑی مگر آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آج پورے شہر میں ہر ایک دبان پر صرف و صرف ہمارا ہی چرچہ آئے کچھ یہی حال نام نہاں خود ساختہ صوفی بورڈ کے اس شخص کہہے کہ جس نے علماء اہل سنت اور بالخصوص بریلوی علماء اہل سنت کی مخالفت میں بے سرپیر کی بکواسیں سوشل میڈیا کے ذریعے پر میڈیا کے ذریعے عام کی ہیں فرشاسن کے سامنے اس نے پہنچ کر کچھ سکایتیں بھی درج کر آئی ہیں اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ثبوت ہے کہ بریلوی علماء درستگرد ہوتے ہیں ان کا تعلق آتنگوادیوں سے ہوتا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں اس نام نہاں بدبخت صوفی کو کہ صوفی نہیں تو کوفی ہے آہ ہم تجھ سے بحث کرنے کے لئے مقابلہ کرنے کے لئے بات کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ہمیں یقین ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بادو میرے آدمائے ہوئے ہیں اگر تمہاری غیرت باقی ہے اور تم اپنے باپ کے صحیح بیٹے ہو تو ادھر آؤ پیارے ہنر آدمائیں تو تیر آدماء ہم جگر آدمائیں میں شہر حق ردولی شریف سے عبد المصطفی صدیقی قادری برکاتی رضوی حشمتی بول لاؤں اور میں یہ ثابت کروں گا تو علماء اہل سنت بلیلوی علماء ہمیشہ ملک کے وفادار رہے انہوں نے دہشتگردی کا کوئی کام نہیں کیا ان کا کوئی کام ایسا نہیں رہا جو تخریب کاری پر مستمیل ہو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اپنی معلومات میں اضافہ کرو کتن کے گورے من کے کالے انگریز جب ساتھ سمندر پار سے تاجر بن کر ہندوستان آئے اور سونے کی چڑیا سمجھ کر یہیں انہوں نے سکونت اختیار کی اور اسے ہندوستان کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اپنی ایاری اور مکالی کے ذریعے یہاں ہندو مسلمان میں لڑائی شروع کروا دی اور پورے بھالت پہ انہوں نے قبضہ جمع لیا تو سب سے پہلی وہ ذات جس نے ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاب جہاد کا فتوہ دیا وہ تم جیسے نام نہاد صوفی اور مکال نہیں تھے بلکہ قائد تحریک آزادی حضرت علامہ فضلہ خیر آبادی تھے جو اہل سنت کے ایک جلل قدر عالم اور ایک اہل سنت کے ذمہ دار فرد تھے انہوں نے دہلی کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہوکے اعلان فرمایا اے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کان کھول کر سن لو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جہاد کرنا فرد ہے حضرت علامہ فضلہ خیر آبادی نے جو دہلی کے جامعہ مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہوکر تقریر فرمائی اس سے پورے بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اور تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاف نفرت کی پوری فضا تیار ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں ہر جگہ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاف سفارائی مقابلہ شروع ہو گیا علامہ فضلہ خیر آبادی دہلی سے چل کر اپنے وطن خیر آباد آگئے لوگوں نے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے بتایا کہ یہ ایک سنی عالم دین مولانا فضلہ خیر آبادی کی تقریر کی وجہ سے تمہارے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکی ہے جب تک تم اسے گرفتار نہیں کر لوگے تمہارا یہاں رہنا دوپر ہو جائے گا ایک فوج خیر آباد پہنچی اللہ مفضلہ خیر آبادی کو گرفتار کیا اور لکھنو انگریز جج کے سامنے لاکہ کھڑا کر دیا انگریز جج نے اس مقبر کو بلایا کہ جتنے یہ بتایا تھا کہ جہاد پیدا کرنے والے اور تن کے گورے انگریزوں کے خلاف من کے کالے گوری شمڑی والوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے والے اللہ مفضلہ اپنے وطن خیر آباد میں ہیں انگریز جج نے اسے بلایا اور پوچھا کیا یہی وہ مولانا فضلہ خیر آبادی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا فتوہ دیا ہے جب اس مخبر نے چہرہ دیکھا تو مروب ہو گیا اور اس نے بیان بدل دیا کہا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضلہ خیر ہیں جنہوں نے جہاد کا فتوہ دیا تھے یہ وہ نہیں ہیں اللہ مفضلہ خیر آبادی نے جب دیکھا کہ مخبر نے بیان بدل دیا تو آپ نے اس کو ڈانٹ کے فرمایا وہ بدبخ جھوٹ کیوں بولتا ہے میں ہی وہ فضلہ خیر آبادی ہوں جس نے ان انگریز کتوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا ہے انگریز جج نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو تمہیں جان سے ہاتھ دونا پڑے گا صوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے تو اللہ مفضلہ خیر آبادی نے انگریز جج کو دیکھ کر فرمایا تھا وہ انگریز کتے سن لے عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کے ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے اور پھر انگریز جج کے موپر انہوں نے تھوک کے فرمایا تھا سن لے میرا فتوہ کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے کتن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جہاد کرنا فرد ہے اللہ مفضلہ خیر آبادی جو سنی عالم تھے اور جس عقیدہ اور مسلک کی بنیاد پر آج ہمیں تم برلوی کہتے ہو یہی عقیدہ یہی مسلک اور یہی ذہنیت اللہ مفضلہ خیر آبادی کی تھی انہوں نے یہ بتا دیا آئین جوہ مردہ حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اے نام نحاس صوفی تجھے شرم نہیں آتی ہے علماء اہل سنت کے خلاف تو بھونکتا ہے ان کے خلاف بکواسیں کرتا ہے کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتوہ دینے والے اللہ مفضلہ خیر آبادی سنی عالم دین تھے اور برلوی مسلک اور عقیدہ اور ذہنیت کے حامل اس زمانے میں ایک اور عالم تھے جنہیں حضرت علامہ کفائت علی کافی کہا جاتا ہے اگرچہ انہیں برلوی مسلک کا ماننے والا نہ کہا جائے اس لیے کہ اس وقت تک تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ عروج نہ ہوا تھا مگر پھر بھی آلہ حضرت نے تعریف فرمائی علامہ کفائت علی کافی کی اور جس نظریے اور جس سقیدے اور جس مسلک کی نصر احساد آلہ حضرت امام محمد رضا نے کیے اسی کے نصر احساد کرنے والے علامہ کفائت علی کافی تھے انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف پوری زندگی جنگ لڑی اور آخر کار وہ وقت آیا کہ مراد آباد کے جیل میں انہیں فانسی کے سزا سنائی گئی اور تختہ دار پر کھڑا کر دیا گیا جب فانسی دینے سے پہلے علامہ کفائت علی کافی سے کہا گیا کہ اگر کوئی تمہاری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ آخری خواہش پوری کی جائے گی فرمایا قلم کاغت دے دیا جائے قلم کاغت دیا گیا تو علامہ کفائت علی کافی نے اس پہ ایک پیغام لکھا تھا وہ بھی نصر میں نہیں نظم میں لکھا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں پورے دنیا کے سنی مسلمانوں کے لیے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کے پورشاک پر نازہ نہ ہو بعد مردن قبر میں خالی کفن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب اللہ علاق کے اوپر درود اے نام نہاں صوفی مجیدی سن لے تو مجیدی نہیں ہے اس لیے کہ تجھ سے پیر خانہ بتاتا ہے وہاں کے صاحب سجادہ اور وہاں کے صوفیوں نے بتا دیا کہ اس کا ہمارے ہاں سے کوئی تعلق نہیں ہم اس کو رادے درگاہ قرار دیتے ہیں علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب اللہ علاق کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سنو علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ وہ پنجتن رہ جائے گا تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم علماء اہل سنت کے خلاف بھوکتے ہو اس اندوستان کے آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں میں اور تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو اس بھارت سے بھگانے والوں میں نمائی نام حضرت علامہ مفتی صدر الدین عزردہ کا ہے مفتی انایت احمد کاکوروی کا ہے روحیلہ پتھان حافظ رحمت خواہ کا ہے اور ہاں ہاں سنو آخری مغل تاجدار بہادر شاہد زفر کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آج ہم جس اقیدے پر ہیں جس کی بنیاد پر تم ہمیں بریلوی کہتے ہو اسی اقیدے اور اسی مسلک کے ماننے والے تھے اور وہی نظریے پر چلنے والے تھے اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم نے کبھی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاف پسینہ بھی نہیں بہایا اور جن لوگوں نے ان انگریزوں کے خلاف اپنے خون کا ایک قطرہ بہایا اپنی پوری زندگی قربان کر دی اور دیش کو آزاد کر آیا آج انہی علماء اہل سنت کو اور بریلوی علماء کو تم مادلہ دہشتگرد بتاتے ہو آتنگواد سے ان کو جوڑتے ہو اور ان کے بارے میں یہ بکتے ہو کہ یہ ملک کے دشمن ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پورے تاوے کے ساتھ تم سے یہ کہتا ہوں کوئی ایک ایسا واقعہ دکھاؤ کہ علماء اہل سنت میں کسی نے بھی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے حمایت کی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو ملک کے دشمنی کے خلاف ہو الحمدللہ ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں ولیوں کے وفادار ہیں بزرگان دین کے وفادار ہیں عطائے رسول اندل ولی خواجہ خواجگاں مہین الدین چشتی اجمیری سنجری کے وفادار ہیں اور سنو یہی وجہ ہے جن کو پاکستان پسند تھا وہ بٹوارے کے بعد پاکستان چلے گئے انہوں نے ملک چھوڑ دیا لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے آبا و ازداد نے کہا کہ نہیں ہم جس ملک میں پیدا ہوئے پلے بڑھے وہیں رہیں گے اور وہیں ہم انتقال کریں گے وہیں ہماری قبریں بنے گی اگر ہمیں ہندوستان سے محبت نہ ہوتی تو جب سارے لوگ پاکستان جا رہے تھے ہم بھی پاکستان چلے جاتے مگر جس ملک میں ہمارے ولیوں کے تاجدار سلطان الہین سیدنا سرکار خواجہ غریم نواز اجمیری آرام کر رہے ہوں ان کے پہلے خلیفہ حضرت قدبدین بختیار کاکی آرام فرما ہوں دوسرے خلیفہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری حضرت قاضی حمید الدین ناگوری حضرت سیدنا قدبدین بختیار کاکی حضرت سیدنا محبوب الملت والدین نظام الدین اولیاء حضرت سیدنا سرکار علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری حضرت سمس الدین ترک پانی پتی حضرت قبیر الولیاء جلال الدین پانی پتی حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اسب سمنانی کی شوشوی حضرت مخدوم احمد عبدالحق رضلوی سلطان عوض حضرت مخدوم شاہ مینہ اور بذرگان مارہ رہ شریف حضرت شاہ برکت اللہ مارہ روی حضرت سیدنا سرکار شاہ آل رسول مارہ روی حضرت سیدنا آلہ حضرت امام احمد رضا کے دادا مجاہد آزادی مولانا رضا علی خان خود آلہ حضرت امام احمد رضا اور آلہ حضرت کے بیٹے حضور مفتی آدمہن حضور تاجر شریعہ مدھر آلہ حضرت حضور شریعہ بیٹ سے سننا حضور مجاہد ملت جیسے ہمارے بذرگان دین نے جس ملک کو اپنا ملک مانا جہاں انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کی انتخال ہوا تو وہیں ان کی قبریں بنیں اس ملک سے ہم غداری اور اس ملک سے ہم بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں سن لے اے نام نحاد مجیدی اے صوفی کے نام پر کلنگ اے بدبخت تو ملک کا غدار ہو سکتا ہے مگر ہم جن بذرگوں کے ماننے والے ہیں جن کے عقیدت مند ہیں انہوں نے اور ہماری ماں نے ہمیں گود میں لے کے یہی سبق پڑھایا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن کے رہو ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں کون نہیں جانتا ہے اسفاق اللہ خان پنڈی درام پرشاد بسمیل کے ساتھ جب انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا فیضاباد کی جیل میں لاکے بند کیا اور جب فانسی کی صدہ سنائی گئی تو اسفاق اللہ خان سے پوچھا گیا تھا کوئی آخری خواہش تھا اور تمنا ہو تو بتاؤ اسفاق اللہ خان نے کہا ایک قلم کاغت دے دیا جائے قلم کاغت دیا گیا تو انہوں نے اپنی بڑھی ماں کے نام ایک خط لکھا تھا اس خط کے الفاظ سن لو اسفاق اللہ خان نے جو سننی سے ہی العقیدہ تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و سہدائی تھے بودھرگان دین سے عقیدت رکھنے والے تھے اسفاق اللہ خان نے اس خط میں لکھا تھا ماں آپ مجھے بچپن میں بتاتی تھی کہ میں بڑا خوبصورت تھا محلے کے عورتیں جب آتی میرا چہرہ دیکھتی تھی تو میرے حسن کی تعریف کرتی تھی آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک جس کی امانت ہے وہ چاہے رکھے جب چاہے واپس لے لے ماں اب تک اللہ نے اپنی امانت آپ کے پاس رکھی اب اس دیس کی آزادی کے لیے آپ کے بیٹے کو تختہ دار پہ کھڑا کر دیا گیا ہے فیضاباد کی فانسیگاہ میں اسے فانسی کی صدر سنائی جا چکی ہے اب اس کو فانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اے میری بڑھی ماں جب تمہیں پتا چلے کہ تمہارے بیٹے کو فانسی دے دی گئی اب اس دنیا میں نہیں رہا تو تمہارے آنکھ میں آسو نہ آئے تمہارا سر نہ جھگنے پائے فقر سے سر اوچا کر کے پوری دنیا کو بتا دینا دیش کو بتا دینا کہ میں اس مجاہد کے ماں ہوں جتنے ہندوستان کے آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہے اپنی زندگی قربان کر دی ہے جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں اس لیے انہام نحاث صوفی سن لے ہم کل بھی ملک کے وفادار تھے آج بھی وفادار ہیں تو جیسے نام نحاث کتے تو ملک کے غدار ہو سکتے ہیں مگر ہم نہ کل غدار تھے نہ آج غدار ہیں اس لیے یہ بھونکنا بند کر دے ہم اپنے ملک کے حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پورے برعیلوی تاریخ علماء اہل سنت کی زندگی کا آپ مطالع کر لیجئے اور سانبین کرا لیجئے اور تحقیق کر لیجئے آپ کو کوئی ایک فرض بھی ایسا نہیں ملے گا جو غداری یا ملک کی دشمنی میں ملوث رہا ہو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں امن و شانتی کے ساتھ ہمیں رہنے کی اور ملک سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسا نام نحاث بدبخت لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جب پڑا وقت جمن پہ تو لہو ہم نے دیا اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں حق آ گیا باطل مٹ گیا بیرسک باطل کو مٹنا ہی تھا انشاءاللہ تبارک تعالی چاہے جتنی تم جانچ کرا لو چاہے جتنی تم سکایتیں کر دو تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا رسوہ ہونا پڑے گا کہ حق وہ ہے جو مانا جاتا کبھی چھٹلایا نہیں جاتا حق وہ ہے جو قبول کیا جاتا ہے کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے محبوب کے سچی محبت عطا فرمائے امہ علیہ السلام علیکم